خوشبو اسی کے پورے محلے میں پھیل جائے اور ذائقہ ایسا کہ آپ یہ زبان سے نہ جائے تو یہ ریسپی بہت خوشبودار اور ذائقہ دار ہے یہ بہت اچھی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ویڈیو پسند آئی تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی اور سبکرائب بھی تو چلنج آپ کو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں ٹیسٹی فورڈ میں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین تو چلنج آپ کی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے برطن لیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف کپ کے قریب آئل ڈالا ہے ایک پیاز میڈیم سائز کا میں نے چوب کر کے ڈالا ہے اور اسے میں ہلکا سا فرائی کروں گی بہت ہی مزیدار سی یہ میں مٹر پلاو کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ سے جو کہ بہت ہی خوشبودار ہے آپ اس کی خوشبود پورے محلے میں پھیل جائے گی سچ میں آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے آپ ایک دفعہ اس طرح سے بنائیں گے نا تو آپ باقی پلاو بھول جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں جی پیاز ہو گئے ہیں براؤن تو اب ان کو میں ہلکے سے چمچ سے ہلاؤں گی اور اس کے اندر ڈالوں گی خوشبود اور ذائقے کے لیے ادھرک لسن کا پیسٹ جو کہ میرے پاس ہے جی ون ٹیبل سپون کے قریب میں ادھرک لسن کو پیس لیا ہے اور یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اس سے بہت ہی مزے کا فلیور ہوگا فلیورنگ میں زافے کے لیے میں ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ خوشبود آنے تک تھوڑا سا بھوننے تک اس کو فرائی کروں گی پیازوں کے ساتھ ہی بہت ہی مزے دار ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب اس میں خوشبود اور فلیورنگ کے لیے میں ڈالوں گے کچھ کھڑے مسالے ہیں اس میں کالی مرچ ہے ثابت کالی مرچ ہے ون ٹی سپون کے قریب دو عدد دارچنی کا ٹکرے ہیں دو بادیان کے پول ہیں اور دو عدد ہیں بڑی الائچی ان کو ابھی اس کے ساتھ فرائی کروں گی تاکہ اچھی سی خوشبود آجائیں اور سچ میں بہت ہی اچھی خوشبود آرہی ہے اس مسالے کی بھی اور پیاز اور لسن ادھر کے پیسٹ کی بھی دو سے تین منٹلی سے مزید میں فرائی کروں گی اب اس کے اندر جائے گیجی ون ٹی بل سپون کے قریب کالا زیرہ میں نے ڈالا ہے سفید زیرہ نہیں ڈالا میں نے کالا زیرہ ڈالا ہے کالا زیرہ ڈالنے سے پلاو کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہو جاتا ہے اس کو بھی ایک منٹلی فرائی کیا اب اس کے اندر میں یہ دو عدد ٹوماٹر تھے ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے وہ ڈال دوں گی زبردست سا یہ مٹر پلاو ریڈی ہوگا مسالوں کو ٹوماٹر کو اچھے طریقے سے بھونوں گی ٹوماٹر اور مسالیں بھونیں گے ہیں تو اب اس کے اندر یہ میں نمک کروں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا سردیاں ہیں تو آج کل مٹر بھی بہت اچھے آئے ہوئے ہیں تو آپ یہ مٹر پلاو ضرور بنا کے تیار کیجئے گا یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی ہے اور اب اس کے اندر میں یہ آلو ڈالوں گی میرے پاس دو عدد آلو تھے انہیں میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اور یہاں پر میرے پاس آدھا کلو مٹر تھے چھیلنے کے بعد تقریباً ڈیڑ پاؤ رہا گئے ہیں یہ دانے ہیں مٹر کے ڈیڑ پاؤ یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی زبردست ہی خشبو والا یہ پلاو ریڈی ہو رہا ہے دو سے تین منٹ کے لینے کو بھونوں گی بہت ہی مزے کا فلیورنگ والا یہ مٹر پلاو ریڈی ہوگا اب میں اس کے اندر دو تیز پاتھ ڈال دوں گی دو تیز پاتھ ڈال دیا میں نے اس سے بھی خشبو بہت اچھی آتی ہے پلاو کی تو یہ جان ہوتے ہیں تیز پاتھ اب اس کے اندر میں یہ ڈالوں گی جی سب سے سیکرٹ چیز جو ہے میرے پاس یہ چکن پاؤڈر ہے یہ میں نے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیپ کر دیں اس کی جگہ چکن کیوز بھی ڈال سکتے ہیں اس سے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر ہاف کپ کے قریب میرے پاس تھا سویہ ساس وہ میں نے ڈال دی ہے اس سے یہ پلاو بہت ہی مزے کا زبردست فلیور والا ریڈی ہوگا بہت اچھی خشبو آ رہی ہے زبردست سا یہ فلیور ریڈی ہوگا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مٹر تو تقریبا ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں اور سردیوں کی تو یہ جان ہے اب اس کے اندر میں یہ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ڈال دوں گی میرے پاس تھے تین پاؤ چاول تھے جنہیں میں نے آدھے گھنڈے پہلی دھوکے بھگو لیا ہوئے اسی حساب سے میں نے پانی ڈالا ہے آپ اپنے چاولوں کے مطابق پانی ڈالیے گا اور یہاں پر پانی ڈالنے کے بعد میرے پاس یہاں پر چار عدد ہری میرچیں تھیں انہیں میں نے کٹ کر ڈال دیا ہے اس کے اندر اور پندرہ منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی ان کو پکنے کے لیے پندرہ منٹ تک میں ان کو ڈھامتے رکھ دوں گی پکنے کے لیے تاکہ مٹر اچھے طریقے سے گل جائیں اور پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں میں نے چیک کیا ہے تو مٹر اچھے طریقے سے یہ گل گئے ہوئے ہیں چیک کریں ذرا بہت اچھی خشبو آ رہی ہے مٹر بھی اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اور آلو بھی اب اس کے اندر میں چاول ایڈ کروں گی چاول میں نے سپر باسمتی لی ہے آپ کے پاس جو ہیم آویلیبل وہی ڈالیں اور ان کو میں نے آدھا گھنڈہ پہلے دھو کے رکھ لیا ہوا تھا بھگ ہو کے میں سارے چاول اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ان چاولوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے چاولوں کو مکس کرنے کے بعد اس پوائنٹ پہ آپ اپنا نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر مجھے نمک کچھ کم لگا تھا تو میں اس کے اندر اوڈ ڈال دوں گی اسی پوائنٹ پہ نمک چیک کریں تو اچھے طریقے سے یہ چاولوں میں مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی میں نے نمک ڈال دیا ہے اب اسے میں پانی ڈرائی ہونے تک پکاؤں گی اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی ڈرائی ہو گیا ہے تو اب اسے میں دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی تاکہ پانی بالکل اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے خوشبودہ فلیور سا یہ مٹر پلاو ریڈی ہو گا اور یہاں پر دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دس منٹ کے بعد میں چیک کیا ہے بہت ہی اچھا سا فلیور والا خوشبودہ مسالے دار یہ مٹر پلاو ریڈی ہو گیا ہے زبردست سی خوشبودہ آ رہی ہے تو آپ یہ ریڈ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مٹر پلاو کے بنانے کے تو بہت سی طریقے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو زبردست سی ریڈی ہو گی مٹر پلاو کی ریسپی اور یہ دیکھیں جی میں آپ کو چیک کر کے بتاتے ہوں یقین مانے آپ بہت ہی مزے کہ یہ فلیور والے پلاو ریڈی ہوا تھا تو آپ نے پیاری ساری فیملی کے ساتھ بنا کر سینجوائے کریں میں آپ کو کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا